وہی ہوا جس کا مجھے ڈار تھا سب سے لاسٹ میں آئے تھے بھائی صاحب بہت پیارا مارکی ہے بھائی صاحب مزہ آگیا یقین مانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ کوئی صاحب رحمت و اور سنات کے ساتھ آج کا بلاگ کرتے ہیں جی شروع یہ آپ نے پچھلی بلاگ میں دیکھا تھا نا کہ میں نائی شوٹنگ لے کے آئے تھا راول پنڈی سے تو ابھی آج باری ہے جی اس کو لگانے کی تو ابھی سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں کہ ہمارا ایڈیا یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ سائی زہیر استاد کی ہے ٹھیک ہے یہ جو بھیم لگایا ہوا یہ ہم نے لگایا ہوا ہے تو یہاں سے ہم شیڑ لگائیں گے سب سے پہلے ٹھیک ہے تو آج اس نئی ولی سے کام لیتے ہیں جی پہلی بار کیوں نمان بھئی بسم اللہ کرے اس کو لافہ لگائے نا آپ کے آدمے بہت زیادہ برکت ہے صحیح بات ہے ہاتھیں بچا گئے ہاتھ میں دور ہے صرف دو کیلئے لگانی ہے ہاتھت پہ ہمارا ہمارے چھت کا ویو کچھ اس طرح گیا دیکھیں جسٹ اس کیو پر پلائی بچانی ہے لیکن ابھی نہیں بچائیں گے شیڑ لگا کے پھر موسمی صورتحال بھی دیکھنی ہے آگے پھر بارش بتا رہے ہیں پلائی ساری بچا دینا تو یہ معاملہ پھر خراب ہو جائے گا الخمدللہ زی بھیم ہمارا لگ چکا ابھی باقی ہے تو اس کیو پر پلائی بچھانا اور اس کو سیدھا کرنا تھوڑا بہت جو اس میں فارک ہے لیکن وہ بعد میں کریں گے جب سب کو لیول کریں گے جانی استاد ہمارے سینئر استاد ساتھ میں سینئر اہل پر بھی مامو منہ جی کیا حال ہے آپ کا خریت سے ہیں ٹھیک ہے اسلام علیکم ویورز گوڈ مورننگ کل میں نے ولاگ نہیں بنایا جی وہ اس لیے کہ بس کام کے ساتھ مصروف تھے تو بارش کے بھی چانسز تھے تو بس لگے رہے کام دبا دب کرتے رہے گئے یار پچھلے دو دن چھوٹی پہ تھے جمعہ جمعہ کا رفتہ تھا آج سنڈے ہے تو برحل چلیں اتنی دو معافی ہے میری لئے بھی اگر تھوڑی سی دیر بیج میں غیب ہو گیا کچھ ٹائم کے لیے یہ جائیں پلائی ووڈ ہم نے ڈالنا شروع کر دی یہ والی سائٹ تقریباً کمپلیٹ ہو گیا ادھر پیسز پڑھتے ہیں پہلے ہم بڑی پلائیاں ڈالتے ہیں تو ادھر پھر چھوٹے پیسز پڑھتے ہیں وہ پھر کٹائی کر کے ڈالیں گے پلائیاں بائی صاحب ہم نے ساری ڈال دی اور ان کو کلے میں لگا دی اور ابھی پلائی جو ہماری کم پڑھ رہی ہے تقریباً اس پورے کی پلائی جو ہے کم پڑھے گی یا اس کی پڑھے گی یا شیٹ کی پڑھے گی تو باری ہم نے پہلے لگا دیئے تھے تو ابھی باری باری کو لگانے کی انشاءاللہ انشاءاللہ وہ بھی چائے پیئے کے تو ابھی سب سے پہلے پیتے ہیں اسلام علیکم نومی صاحب کیا حال نے ٹھیک ہو سنو سیتہ طبیتہ ٹھیک ہے کس سن میں آپ نے یہ شیٹن کا کام شروع کیا ہے اسلام علیکم کیا حال نے جناب ٹھیک ہو سب لوگ ادھر نزدیک آ جائیں کھنپ سر بھی کھانا لے گیا ہے ٹھیک ہے ہاتھ ایکز نہیں لے گا ہے بغیر انڈے تو لے گا ہے چائے کے ساتھ بزارہ کریں ابھی ہم نے شیٹ کی شیٹنگ لگانا شروع کر دی اور یہ بھائی صاحب ہمارے پاس سے جا رہی ہے بارات اور ڈرون میاں کدھر گئے ہیں وہ ڈرون ہو رہا ہے وہ دیکھیں ہم کو بیسٹ میں کور کر کے گیا جی کیا پروٹوکول ہے آگے پرادو اور پیچھے سارا عملہ نمان بھائی اتھے پھٹا دو پھٹا براد کو دیکھ سارے سب نے کام ہی چھوڑ دیا یہ دیکھیں ویورس ہم نے بوٹم بھی لگا دیا کنٹری ویورس کے اور سائیڈ پہ پھٹے بھی لگا دیا جو نئے لے گیا تھے یہ دیکھیں اور یہ دو فینل کر دیئے ابھی باری ہے تین اور رہ گئے ہیں ان کی لیکن ابھی کھانے کا ٹائم ہے کھانا کھاتے ہیں اور اس کام کو بعد میں کھاتے ہیں انشاءاللہ نفسر استاد آؤ نا جی کھانا کھاؤ آجو 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 الخمدلہ جی دستر خان ہمارا ساتھ چکا آپ پاس آئے نا بھائی اور قریب آجائیں شاہ بھائی ابھی ٹائم ہے جی مغرب کا اور کام سے ہم نے چھوٹی کر دی ہے ابھی میں کام آپ کو دکھاتا ہوں کتنا کام کیا ہے اس سے پہلے بتاتا چلوں کہ ہم نے ابھی جانا ہے جی راول پنڈی شادی پہ تو ابھی ہم یہاں سے جائیں گے اپنے گار میں اور علی شان بھائی تو گار جائیں گے پھر وہاں سے کپڑے چینج کریں گے اور پھر راول پنڈی جائیں گے شادی پہ یہ دیکھیں بھائی صاحب الخمدللہ جو ہمارے والی سائیڈ ہے اس کا شیڈ ہم نے مکمل لگا دی ہے اور بڑی پلائیاں بچھا دی ہیں تو آج کٹر نہیں تھا ہمارے پاس کٹر لائیں گے تو یہ پیسز کٹائی کر کے یہ بھی لگا دیں گے انشاءاللہ جانا ہم نے راول پنڈی ہے اور ابھی ہم اپنے شہر باتر میں ہیں ادھر سے گار جائیں گے کپڑے چینج کریں گے نہا کر اور پھر جائیں گے اور ابھی ایسا ہے کہ پنڈے دو تین دن سے ہمارے متسیکل کی چینگراری جو ہے نا فارغ تھی موتانی بھائی سے کہا یہ انہوں نے کہا تھا کہ اسمان آج کی ڈیٹ میں آئے گا نا تو بڑی مشکل سے یہاں پہ پہنچے چینگراری جب فارغ ہوتی ہے نا ٹک 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 کٹی ہے تو بس یہ سمجھاتی ہے ابھی ٹوٹنے والی ابھی کبھی چینگراری چینج کر رہا تھے نا اور پھر نکلتے ہیں انشاءاللہ سر کتنا ٹائم لگے گا آدھا گھنٹہ آدھا گھنٹہ پھر مجھے موت سیکل یہ والا دول میں کپڑے چینج کر گیا ہے آپ کپڑے چینج کر کے پھر میں بھی کدھر جانا ہے تو آپ کا چینگراری جار رہے ہیں سریجز کا بے تین کر کے بے گھم اللہ کر کے چلاؤں پھر دhai چل تھے آج 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 عاڑ دال دال کینہ پنڈی ہے شاہبی پنڈی ہے جاو پنڈی میں جانا ہے شاہبی پہ لازمی تو نہیں ہے وقتی چلے جاتے گا یار کام کی مزبوری ہے کام لگائے ہوئے سمتا جانا وقتی چلے بنھوانہ champagne وقتی چلے بنھوانہ ہاں بڑا کمیں نال لگے بھی ہیں نا کمیں نال نہیں کم نال لگے بھی ہیں کم نال اچھا ابھی ہم گاز سے نکل آئے ہیں کپڑے شپڑے چینز کر کے اور اوپر میں نے چادر بھی پوڑی ہے کیونکہ سکتی ہے اور سفر ہے لمبا اور چینڈراری ہماری ڈالی گیا ہے تو ابھی چلو 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 ہم گار سے نکلے تھے تقریبا ساڑھے آٹھ بجے اور تقریبا کونے دو گھنٹوں میں ہم پہنچے ہیں جی راولپنڈی کو کراس کر کے بھی ہم آگئے ہیں اڈالا روڈ میں ہم ابھی چکری کے پاس تو دیکھ لیں کافی زیادہ جو انا ٹائم ہمیں لگا خیر سفر ہی اتنا زیادہ تھا لیکن ابھی الحمداللہ ہم پہنچے ہیں ابھی ہم سے پہلے بھی ہمارے گاؤں کے لوگ آئے ہوئے ہیں تو وہ گھاڑی پہ آئے تھے جلدی نکل آئے تھے ہماری تو کام کی مجبوری تھی اس وجہ سے ہم لیٹ آئے ٹھیک ہے ٹائم بچایا اپنا شام تک کام کیا برحال چلیں ابھی پیٹ میں چوئے دو اڑ ہیں یقین مانے اتنی زوگدہ سبوگ لگ رہی ہے میں اورحال شان بھی دونوں آئے ہیں اور چادر میں نے رکھ دیا بھائی صاحب یہ تو اس کے ساتھ پھر بھی مو لگنا ہے واپس اڑ کے جاؤں گا مجھے سردی لگتی وہی ہوا جس کا مجھے ڈار تھا کھانا تو سب لوگ کھا سکے لیکن ہم دور سے آئے جی 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 ہاں ہاں سب سے لاش میں بھائی صاحب ہم کھانا کھانے کے لیے آئے ہیں یقین مانے نہیں تو حال میں ایسے ہوتا ہے بس ٹائم ٹو ٹائم ہوتا ہے تو یہ الحمدللہ کھانا آج سکا جو مقدر نصیب میں آئے وہ ہر چیز اوے لے بھائے الحمدللہ حمدللہ ہر چیز کھانا کھا لی ہے اور ہمارے گاؤں کے جو لوگ ہیں وہ یہاں سے نکل گئے ہیں ہم جو ہوں یہ در پہنچے تو وہ نکل گئے ٹھیک ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کتنا لیٹ آئے ہیں تو یہ اوورال بھی ہوئے جی مہرج حال کا بھائی صاحب لا جواب کمال کمال اور یہ دیکھ لیں نویلیج کے لڑکوں کا ایسی جگہ بجائے بھائی صاحب سے زیادہ پکچرز منتی ہیں تو ماشاءاللہ بہت پیارا مارکی ہے بھائی صاحب مزہ آگیا یقین مانے دولہ بھائی کھا رہے ہیں یہ کھانا اور ابھی ہم عبید کر رہے ہیں جو ہی وہ کھانا کھا کے فری ہوتے ہیں ان سے ملکات کر کے پھر انشاءاللہ انشاءاللہ تو آج اپنے سے بڑے والی کرسی بھی بیٹھ گئے ہیں یہاں بھائی صاحب پکچرز بنانے کا ایک سے ایک اچھا موقع ہے یہ دیکھیں کتنی پیاری لوکیشن ہے یار لوکیشن میٹر کرتی ہے تو بس یہاں پر روکنے والا ابھی ٹائم کے لئے کوئی بھی نہیں تھوڑے دیر کے بعد کہیں گے کہ یار نکلو سب سے لاشٹ میں آیا تھے بھائی صاحب اور ابھی سب سے لاشٹ میں یہاں سے ہم چیک آؤٹ کرنے والے ہیں اور صرف ایک امارا موٹر سیکل بھائی صاحب پورے میرے جال میں کھڑا ہے اور لوگوں کے کھڑے ہوں گے لیکن وہ سائیڈ پہ لیکن جو بندے باہر سے آیا بھائی صاحب ان میں سے ایک موٹر سیکل ہمارا بلکہ ہاں جی ایک دو اور بھی کھڑے ہیں وہ اللہ جانے لیکن ہمیں امید ہے کہ ہم سے لیٹ کوئی بھی نہیں آیا ہوگا تو یہ کوئی دولہ کے دوست بھرا بیٹھے ہوں گے شاید ان کے موٹر سیکل ہو گھر کے لیے بہت لمبا سفر ہے آتے ہوئے تو ہم بس شدہ سے انتظار تھا کہ پہنچیں تقریباً پہنچیں دو گھنٹے لگے تھے لیکن اب واپسی کا راستہ بھائی صاحب تقریباً میرے خیال میں یہ سوہ دو گھنٹے سے جو ہے نا اوپر ہمیں ٹائم لگ جائے گا الحمدللہ ہم اپنے گاؤں اپنے گھار پہنچ سکے الحمدللہ تو خیروفیت سے ہم پہنچیں الحمدللہ تقریباً ٹائم ہمیں لگا سوہ گیارہ و جہاں وہاں سے نکلے تھے اور ٹائم ابھی ہو رہے جی بارہ بس کے تقریباً پہنے ایک آٹائم ہو رہے تو ٹھیک جو ہے نا پہنچیں پھر بھی یہی سمجھیں ڈیڑھ گھنٹے میں ہم تقریباً پہنچیں اسلام علیکم صبح بخیر ابھی ابھی اٹھیں جی اور تھکاوٹ بائی صاحب اترنے کا نام ہی نہیں لے رہی گلہ بھی بیٹھا ہوا ہے الکپل کا اور اس کے علاوہ بہت لیٹ ہو گیا آج تقریباً تھوڑی سی آنکھ لیٹ کھلی ہے تھکاوٹ سے برا حال ہے یقین ماں نے اتنا لمبا سفر تھا نہیں اس ٹائم سمجھ نہیں آتی لیکن جس طرح بندہ اگلے دن سو کے اٹھتا ہے نا رات کو پھر صحیح کر کے سمجھ آتی ہے کہ آپ کو کتنی تھکاوٹ ہے برحال چلیں کوئی نہیں بڑا مازہ آیا سفر کا رات کا سفر کیا اور اولپنڈی سے کچھ یادیں بھی میری وابستہ تھی تو ادھر سے گزر کے گئے اور انجوائے کیا الحمدللہ تو ابھی کام پہ جا رہے ہیں تو ابھی اسے اگلا ولاق پہ سٹرارٹ کرنا ہے پھر ولاق بہت زیادہ لمبا ہو جاتا ہے تو اس ولاقوں میں یہی پہنٹ کر رہا ہوں اپنا دے سر خیر رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں کل ایک اور بھی لاقے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ